مراد سعید کی دیاں وزیر مواصلات مراد سعید کی نون لیگ کو پھر للکار کہتے ہیں ایسا نقبال الزامات لگا کر چھپنے کے بجائے ثابت کریں کہ جاوید صادق سے ان کا کیا تعلق ہے جو باتیں کہیں ان پر آج بھی قائم ہوں الزام تراشی کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے مزارت موسمیاتی تبدیلی اور معاصلات کے درمیان میری شہرہ کے انوار سے مفاہم دی یاداش پر دسخت کی تقریب سے خطاب کے دوران مراد سعید نے ایک بار پھر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا کہا احسان اقبال سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں ملتان سکر موٹر ویسے جاوید صادق کا کیا تعلق ہے تمام دستاویزات پر احسان اقبال کے دسخت ہے جن کا ثبوت میرے پاس ہے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں اس کے منٹس بھی اور اس کے تمام دستاویزات بھی موجود ہیں یہ میں آپ کے سامنے تمام ڈاکومنٹ انکسچر لے کے آ جائے ہوں جو جو بھی میں نے بات کی ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں مزیر معاصلات نے کہا کہ قوم سے وعدہ تھا کہ جو ذمہ داری ملی اسے قبول کریں گے احسان اقبال سی پیک کا سہارہ لے کر کمرے میں گس جاتے ہیں تحمد بہتان الزام تراشیہ کس کا کاروبار ہے قوم اچھی طرح جانتی ہے کیا میں نے جو ساٹھ عرب کا سوال کیا تھا ساٹھ سے ستر عرب کا کیا آپ نے اس کا جواب کیا اس طرح قوم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الزام لگانے والے اور تحمد لگانے والے آپ سب بیٹے ہیں میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ تحمد بہتان الزام کس کا کاروبار ہے پوری پاکستان کو پتا ہے مراد سید کہتے ہیں بہتان اور الزام تراشی کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے احتساب کے عمل کو نہ روک سکتا ہوں نہ اپنے موقع سے ہٹوں گا میں آرام کرنے نہیں کام کرنے آیا ہوں میں وشکا ماس جی نیوز اسلامباد